بڈ ماننگ اسلام علیکم نیا دن مبارک جمعہ مبارک میں ہوں محک اسلام اور میں ہوں سید فیصل کریم امید کرتے ہیں کہ جیسا پچھلہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا گزرا آج کا دن بھی بہت اچھا گزرے گا پروگرام کا آغاز کریں گے ایک اچھی خبر سے برطانیہ جانے والے پاکستانیوں سے جڑی ہے یہ اچھی خبر برطانیہ نے پاکستان میں لگی تین قسم کی ویکسینز ماننے کا اعلان کر دیا ہے فائزر، ایسٹرزینکا اور موڈرنا لگوانے والوں کو سیلف آئیسولیشن سے استثنہ ہوگا برطانیہ حکومت نے نئی سفری ایک گائیڈ لائنز جاری کی ہیں ان کا اطلاق پیر سے ہو جائے گا لیکن پاکستان میں لگنے والی چائنیز ویکسین ہے اس کو نہیں مانا جائے گا یہ تو سٹارٹ سے وہ کہہ رہے ہیں نا برطانیہ سٹارٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ویکسین کو نہیں مانیں ادھر ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کمزور پڑھنے لگی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شرعہ کے اگر بات کی جائے تو دو فیصد سے نیچے آ گئی ہے نو سو بارہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں زیر علاج چھبیس مریض انتقال کر گئے ہیں کرونا کمزور ہوا تو بچوں کے مزے ختم ہو گئے ہیں پیر سے تعلیمی دارے ہفتے میں پانچ دن کھولیں گے اب سب بچے بس تیاری پکڑنے ہیں کہ اب کوئی چھٹی نہیں ہوا کریں گے پانچ دن سکول جانا ہے کوویٹ کے بعد اب ذرا بات کرتے ہیں اس مرض کی جو کہ اب سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم بات کریں ڈینگی کی ہم دیلی اپنے پروگرام کے اختتام میں اب وہ کہتے ہیں کہ پلیز کوویٹ سے بھی بچیں ڈینگی سے بھی بچیں ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے پنجاب اور خیبر پختنخواہ اور یہاں پر ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد دو ہزار سے زائد ہو گئی ہے پندرہ روز میں سولہ سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور خیبر پختنخواہ کے در میں بات کروں تو اب تک ڈینگی کے اٹھارہ سو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں خواتین ہو بچے ہو اور موٹے افراد جو ہیں وہ ڈینگی کا خاص حدف بنتے ہیں کیونکہ جب ہم موٹے افراد کی بات کرتے ہیں جو ہیلڈی ہوتے ہیں جن میں موٹاپا ہوتا ہے تو ان کی جو بلٹ سرکولیشن ہوتی ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہوتی ہے جتنی ایک یو نو اس شخص کی جس کا جو جس کا جو ویٹ ہے وہ بیلنس ہو سو یہ جو لوگ ہیں بچے خواتین اور جو ہیلڈی افراد ہیلڈی سے مرا یعنی جو موٹے افراد ہیں نا وہ احتیاط کریں بلکل اور آگے وڑے ملک کے بالائی علاقے میں سولہ برس پہلے آج ہی کے دن زلزلہ آیا تھا ہم بات کر رہے ہیں آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کی اس کے زخم آج بھی تازہ ہیں شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد سکولز میں زیر تعلیم بچوں کی تھی سولہ سال گزرنے کے باوجود زلزدہ زدہ علاقوں میں متاثرہ سکولز کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی ہے ناقص تعمیر کے ذمہ داروں کو بھی کوئی سضا نہیں ملی ہے یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ جب وہ چیز یاد آتی ہے ہمیں تو ہمیں یادے دے دنیا نے نہ صرف پاکستانیوں نے بہت امداد کی تھی اپنے بھائیوں کی بلکہ پوری دنیا نے کیا کا ترکی خاص سعودیہ پتہ نہیں کیا کا کچھ بھیجاتا لیکن اس کے باوجود آج تک وہاں پر سیٹویشن ہے تو اس سے بڑا دل دکتا ہے اور جب ہم بات کریں تو وہ گزشتہ روز کوچا ہرنائی زیارت پشین اور سبی سمیت بلوچستان کی کئی علاقوں میں زلزلے سے سو آئی مارتوں کو نقصان پہنچا ہے بیس افراج جنرمی جان گوائی اور تین سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں ہرنائی میں سب سے زیادہ تباہی مچی ہے پاک فوچ کی ٹیم ایر رسکیو آپریشن میں آج بھی مصروفی عمل ہمیں دکھائی دی رہی ہیں بلوچستان نے زلزلے سے تباہ کاریوں سے مطالق ہم پروگرام میں آگے چل کر گورنمنٹ آفیشل سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی تک کیا سیچویشن ہے ملبہ ہٹانے کا کام کہاں تک جاری ہوا ہے آگے بڑھیں اور بات کریں گے اس ماہ مبارک کی جس کے آتے ہی تمام کے تمام تر چہرے جو ہے اکھل اٹھتے ہیں رب الاول وہ مہینہ وہ مبارک مہینہ جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات نورانی اخلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک و جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دیا رب الاول کا چاند نظر آگیا ہے بارہ رب الاول منگل انیس اٹوبر کو ہوگی وزیر اعظم عمران خان نے عید ملاد نبی شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان کیا ہے لاہور میں مغل پورا چاک سے باغبان پورا بازار تک مشل بردار ریلی نکالی گئی اور یہ ہر سال ہوتا ہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی ہر کوچہ ہر موڑ ہمیں اس طرح سے جب مگاتا ہوا چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی سرکار خیامت کا جشن بھرپور طریقے سے مناتا ہے بارہ ربیل اول وہ خاص دن ہے جب ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سبیلے بھی لگاتا ہے اور بچپن سے ہم ٹرینڈ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہاڑیاں سجانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سرکار کا جو یہ مہینہ ہے جو خاص اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ربیل اول آتا ہے تو ہر طرف یہ ہوتا ہے کہ سرکار کیامت ہے کلات کو ختم کریں ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم کریں بے شک اور یقینا یہ صرف نہ صرف یہ مہینہ نہ صرف وہ مخصوص دن بلکہ یہ تمام تر سال یہ تمام تر ماہ و سال یہ تمام تر موسم یہ تمام تر بہاریں اور یہ تمام تر خزائیں یہ تمام تر بارشیں اور یہ تمام تر رتیں اس ہستی کے دم سے ہیں کہ جنہیں آقائے دو جہاں کہا جاتا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اتنی خوت بخش دی تھی کہ ایک انگلی کی جنبش سے قمر کے دو ٹکڑے کر دی ہے لیکن ایسی شخصیت کو ہمارے لیے انہوں نے نجات کا وسیلہ بنایا اتنی طاقت کے باوجود کہ جب اس پہ کسی نے کچھرا پھیکا تو اس طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے اس نے دکھایا کہ محسن انسانیت ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو اپنے ناکدین کو اپنے ناچہنے والوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا برطاو رکھا جائے کہ وہ ناکدین وہ ناچہنے والے وہ دشمن بھی آپ کے اپنے ہو جائے آج تو ہم اس پہ بات کریں گے ہی اور آج کے بعد سے بارہ رب الول تک ہم ہر دن جو ہے وہ اس اہم موضوع پہ گفتگو کرتے رہیں گے آقا دو جہاں سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہماری جتنی استطاعت اور ہماری جتنی اوقات ہوگی ہم اپنے الفاظ سے خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں شو میں اور شو میں اب جو ہے وہ ہاں بات کریں گے ہم ایک ایسے موضوع کی جو پچھلے کئی عرصے سے جو ہے وہ باقش کر رہا ہے پاکستان کی خلاف سیریز منسوخی کا متنازہ فیصلہ انگلیش پرکٹ بورٹ کے چیمن کو لے ڈوبا این وٹمور شدید تنقید کیس حلاب کے آگے کھڑے نہیں رہ سکے بہ گئے چیمن ای سی بی کے عوضے سے مصطفی ہو گیا ہے بھارتی سازشہ ناکام ہو گئی پاکستان کا بیانیاں جیت کیا ہے برطانی وزیراعظم سے لے کر انٹرنیشل کرکٹرز تک سب نے وٹمور کو کھری کھری سنا دی ہیں مائیکر ہولڈنگ نے انگلیش بورٹ کو گھونڈی قرار دے دیا ہے تو جب فیصل ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اب تو مجھے ہسی آتی ہے کہ وہ جو انہوں نے بیان دیئے تھے سیکیورٹی ایشیوز کے پھر گاتھا جی کہ ہمیں تھریٹس ملے لیکن ہم بتا نہیں سکتے اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ٹریننگ نہیں تھی یہ نہیں تھا یہ سارے جو بیانیے تھے یہ سارے جو انہوں نے ہیلے بہانے بنایا تھے سب کے سب بہ گئے جو سٹرکچر ہے نا اس سارے سادش کا ٹھیک ہے نا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے پلئیر کو اسٹریس سے دور کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام تر بیانیاں سارا آگے پیش ہو گئے نیوزیلنڈ جو ہے نیوزیلنڈ کو بھی اپنے فیصلے پر اگر پشویمانی ہے تو دورہ پاکستان یو شیڈول کرنے کی وہ تیاریاں کر رہا ہے آئندہ ہفتے خوشخبری مل جائیں گی رمیز راجہ کی سینٹ کمیٹی میں بریفنگ کہا ویسٹ انڈیز آسٹریلیا کے دورہ پاکستان برقرار ہیں آسٹریلیا دورہ منسوکی سے پہلے اب سو بار سوچے گا ایسے میں بابا چوزری کہتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے انگلنڈ نے بھی سیریز کنفرم کر دی ہے چلیں یہ تو ایک وہ ہے کہ اچھی بات ہے اور اب بات کرتے ہیں اس معاملے کی جب ہم نے کل اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا بہت ہی افسردہ دل کے ساتھ ہم نے خبر آپ کے سامنے رکھی تھی بلوچستان میں جو زلزل آیا ہے اور زلزلے کی تباہکاریوں سے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کوئٹہ، ہرنائی، زیارت، پشین اور سبی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں زلزلے سے سو امارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور بیس افراد ایسے ہیں جو کہ موت کے موں میں گئے ہیں تین سو سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں ہرنائی میں سب سے زیادہ تباہی مچی ہیں اور پاک فوج کی ٹی میں ریسیو آپریشن میں آج بھی مصروف عمل ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں ناغانی آفت آتی ہے تو ہمارے یہ جوان بھائی ہمیشہ ہمیں صفحہ اول میں نظر آتے ہیں اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کے ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی سامنے لیاقت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہی جانا چاہوں گی کہ زلزلے سے اصل تباہی کتنی ہوئی ہے کتنا تقمینا لگایا گیا ہے جانی نقصانوں کی جو فگرز ہمارے پاس آ رہے تھے بیس کیا یہ بیس ہی ہیں اور زخمیوں کی ابھی حالت کیسی ہے جی پنگرہ شادتیں ہوئی ہیں اور دو سو سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں سفائی سیریر زخمی تھے جنہیں پاک آرمی کے جوانوں نے اپنے پاک آرمی کے ہیلیکاپٹرز میں کوئٹا منتقل کیا جو سی ایم ایچ اور دیگر آسپیٹلز میں ایڈمیٹ ہیں باقی جو انجیٹس تھے نیربائے آسپیٹلز میں وہی پر ارنائی میں ان کو فرسٹریٹ ٹریٹمنی دی گئی موسٹ آف دیم ہیڈین ڈسچارج اس کے علاوہ سو کے قریب گروں کو جو ہے فلی اور پارشلی نقصان پہنچا ہے اور مزید کمیٹی کانسیٹوٹ کی جا چکی ہے جو چونکہ دور دارہ جراکہ ہے پمزہ سے بیس کلومیٹر ریڈینس ہے نقصانات کے تو وہ ہم پہ وہ ایوالویٹ کریں گے جو گٹیلز ہیں وہ گورنمنٹ کو شیئر کریں گے اور پھر ہم آگے آپ کو میڈیا کو داخور کر دیں گے اطلاعات یہ بھی تھی کہ کانوں میں کانکن فس گئے ہیں کیا قیقتیں اس کی اور کیا کانکنوں کو ریسکیو کیا گیا ہے مڈ سلائڈنگ مڈ سلائڈنگ ہوئی ہے مڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں پہ کانے گئے ہیں گھر بھی ہیں کچھ روڈ بھی بلاک ہو گئے تھے جن کو بحال کر دیا گیا ہے دور تراز ایریاز ہیں ہمارے جو ریسکیو آپریشن ہے فار فلنگ ایریاز وہ ابھی جاری ہے اور جو کمیٹی کانسیٹویٹ کی گئی ہے وہ نقصانات کا تخمیہ بھی لگائیں گے اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ملبے تلے کوئی دبا تو نہیں ہے ابھی تک تو کوئی ریپورٹ نہیں ہوا اگر کوئی ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے علیہ اکت صاحب متاثرین کی بحالی کے لیے صبح گورمنٹ نے اب کیا پلان بتایا ہے کیا زلزلے سے متاثرہ فیملیس کو مالی معاونت دی جائے گی کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ہوتی ہے لیکن عملاً کچھ ہوتا نہیں ہے جو املاک کو نقصان ہوا ہے اس کے اگینسٹ بھی اممالی سپورٹ کریں گے جو شہادتیں ہوئیں ان کے لوائکین کو بھی فائنانشل میاسفٹ کریں گے جو زخمی ہیں جو زیادہ زخمی ہیں ان کے لیے زیادہ جو کم تخویر ہے ان کے لیے کم با کم بلوستان گورمنٹ یہ فرام کریں گے بہت شکریہ علیہ اکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے امداد کی جائے گی یقیناً آپ نے بتایا بھی کہ پندرہ شہادتیں ہوئیں ہیں اور دو ست زیادہ زخمی ہوئے ہیں ہم یہی دعا بھی کرتے امید بھی کرتے کہ جو زخمی ہے وہ جلد از جلد سے ادیاب ہو سکے ہیں اب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں کافی پریشان کر رکھا ہے یعنی کوویٹ کی ڈینگی کی اور اب جیسے سے موسم بدل رہا ہے تو سموک کا آج بھی ہونا شروع گیا پاکستانیوں کو ایک کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کل تو صرف ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پنجاب بلکہ کراچی میں بھی ائر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب تھی ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی اور لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے اور تیسرے نمبر پر آگئے تھے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹائم تھا جب بیجنگ دوسرے یا تیسرے یا پہلے نمبر پر موجود ہوتا تھا اور اب ہے لہور یا کراچی دونوں ہی پاکستان کے بڑے شہر ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے جیسا کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں کہیں بھٹے اور کہیں جلتا ہوا کچھرا اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب دھان کو فیصل آگ لگائی جاتی ہے نہ صرف لہور یا پھر اس کے مضافاتی دے علاقوں میں بلکہ انڈیا میں بھی جتنی انڈین سائٹ کا پنجاب ہے جب ادھر بھی لگائی جاتی ہے تو وہ بھی ادھر بڑا افیکٹ کرتی ہے تو محکمہ محولیات کی جانب سے پیش گوئی یہ کی گئی ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت روہ سال لاہور میں سموک کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے ایسے میں شہری احتیاط کا دامن ہاتھ سے بلکل نہ چھوڑیں تو اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر محولیات مومی سلیم مومی اسلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے لاہور، ڈلی، ڈھاکہ، کراچی دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ شہروں کی فہرست میں یہ شہر ہمیشہ اوپر ہی کیوں رہتے ہیں والیکم السلام اور شکریہ پروگرم میں مدھو کرنے کے لئے ہمارے ادھر بیسکلی دیکھیں ایک زمانے میں ہمیں شروع میں اس سنچری کے ہمیں لنڈن کی سموک کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور اب ہمیں لاہور اور ڈلی ایسی جو ساؤتھ میں کنٹریز ہیں یا ساؤتھ ایشیا میں کنٹریز ہیں وہاں پہ بتایا جاتا اس کی بڑی وجہ جیسے آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بتائی بہت سے ایسی وجوہات ہیں جساں ٹرانسپورٹیشن ہے یا جو کراپ برننگ ہے جو پرانے طریقوں سے کی جاتی ہے جہاں جلائے جاتے ہیں سٹبل جو ہیں چاول کی جب کاشت کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ مین کو ٹھیک کرنے کے لیے دو ایک ہفتے پہلے ان کو آگ لگا دی جاتی ہے اور وہ نوملی جو ہے ونٹر سیزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو سموک ہے وہ فوق کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتی ہے جس کو ہم سموک کہتے ہیں ان دونوں ایمین ڈیلی تو کافی عرصے سے اس فیرس میں اور لاہور بھی اب ہم پچھلے کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا کراچی اور ایون اب اسلام آباد بھی اسی دوڑ کی طرف ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کس طرح کا اندھن استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر انفورچنیٹلی آپ کا جو فیول ہے چاہے وہ گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے حالانکہ حکومت نے یورو فائیب جو ہے وہ انٹوڈیوز کرایا ہے لیکن ذائی سے پتہ استعمال کی بات ہے اور فیول وہاں کیسا یوز ہو رہا ہے پھر آپ کی انڈسٹریز میں کیسا فیول یوز ہو رہا ہے وہ کس طرح کی جساں برککنز ہیں ہمیں پتہ زگزگ ٹکنالوجی گورنمنٹ نے دی لیکن اس سے پہلے اور ابھی بھی بہت سی جگہ جو ہے وہ گندہ فیول یا کچھ چیزوں کو ایسے جلایا جاتا ہے ویسٹ کو تاکہ وہ اپنا اندھن وہاں سے لاسکیں اسی طرح گھروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں اور باقی جگہ جس طرح سے ہم لوگ ویسٹ کو یا ہم دیکھتے ہیں کہ لگٹیوں کو آگ جلا کے جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے تو یہ سب جتنی چیزیں ہیں کچھ بہت تھوڑی مقدار میں سماغ میں اضافہ کرتی ہیں کچھ زیادہ میں کچھ چیزوں کا تو حل حکومت نے ڈھونگ لیا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک جساں ٹرانسپورٹیشن ہے فر ایکزامپل آپ چاہے ای وہیکل پہ چلے جائیں لیکن آپ کو گاڑیوں کی مقدار کم کرنی پڑے گی جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ کم کرنی پڑے گی کیونکہ جتنی گاڑیاں سڑک پہ ہوں گی چاہے وہ ای وہیکل ہی ہوں الیکٹرک سٹی پہ چل رہی ہوں کہیں نہ کہیں تو آپ کی پاور جنیریشن رینیوبل یا اچھی اندھن نہیں ہے وہاں بھی ہم پیٹرول یوز کر رہے ہیں تو امیشنز تو وہاں بھی ہو رہی ہوں گی سیئے اچھا مومی جیسے کہ ہم بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں لاہور کا اور پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں سچتا لاہوری متاثر ہوتا ہے مزداشتہ سال بھی انہوں نے دیکھا کہ لاہوریوں کو پنجاب والوں کو ہی بچ سکتے ہیں دیکھیں ایک تو گاڑیوں کا بھی دریگ استعمال کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا حکومت نے پانچ سو فارمرز کو جو شریڈرز دیئے ہیں جو آپ کی کراپ برننگ کو آلٹرنیٹ اس کا دے رہے ہیں لیکن سمال فارمرز جو ہے وہ رنٹ پہ ان سے لے سکتے ہیں ان کے اپنے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے ایک تو اس طرف تھوڑی سی دھیان دینے کی ضرورت ہے دوسرا جو ہے ٹرانسپورٹیشن شہری اپنی جگہ افکوس یہ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سایہ ممالک میں اور باقی جگہ بھی بہت سے ایسے جیسا آلٹرنیٹ وہیکل کا جو نمبر ہوتا ہے آپ کا آرڈ نمبر وہیکل صرف نکل سکتی ہیں ایون وہیکل نمبر نکل سکتی ہیں تو آپ اپنی گاڑی کا استعمال جتنا کم کر سکیں تاکہ آپ کم سے کم امیشنز میں اضافہ کر سکیں اور پولوشن میں اس کے علاوہ افکوس آپ اگر کورے کی برننگ کرتے ہیں تو وہ مت کریں اپنے گھروں کے باہر کرتے ہیں یا اگر آپ کسی مالی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے تو اس کو ایکٹیولی اس کو روکا جائے اسی طرح سے باقی چیزیں بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دھوان اور آلودگی جہاں سے پیدا ہو رہی ہے ان ایکٹیوٹیز کو جتنا کرٹیل کر سکیں وہ بہتر ہے مومی یہ جو اپنے بات ہے کہ جو فرس ورڈ کنٹری ہیں وہاں تو یہ فالو ہو سکتی ہیں کہ آپ ایوین اور آرڈ نمبر کی گاڑیوں کو پارلل اس کا استعمال کریں یا پھر جیسے آپ فارمس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شریڈرز ہیں ان کا استعمال کریں بٹھ ہمارے جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ we don't follow these things تو ایسے میں جب بڑے پیوانے پہ یہ چیزیں فالو نہیں ہو رہی ہیں تو جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ کیا تدابیر اپنا ہے ماسک پہنے باہر کس طرح سے نکلیں اور کیا تدابیر اختیار کریں یہ بتائیے جی امین انفورچنیٹلی آپ کو اپنی زندگی میں بہت سے ایسی تبدیلیاں جیسے کووڈ کے دوران حملائے ہمیں لانی پڑیں گی ماسک کا استعمال زیادہ لازمان کریں بچوں کو اور جو بڑے افراد ہیں صبح واک پہ نہ نکلیں کیونکہ زیادی سی بات ہے آپ کی فریش ایر نہیں ہوتی ہے آپ اصل میں پولوشن ہی اندر لے رہے ہیں جو آپ کے لیے اور زیادہ نقصان دے ہو گئی ابھی کووڈ کی وجہ سے منڈے کو دوبارہ سکول رہے ہیں اس سے پہلے تو ڈیجیٹل ہی تھا تو بچوں کو سکول نہیں جانا پڑتا تھا لیکن جہاں آپ نے یہ کہا کہ گاڑیوں کا استعمال دیکھیں ہمارے ادھر یہ بھی عادت ہے کہ ہم نے چھوٹی سی چیز لینی ہو صرف یہاں سے مارکٹ جانا ہو ہم گاڑی کا استعمال کرتے ہیں ہم گاڑی کا استعمال کم کر سکتے ہیں اور یہ بھی پیدل چلنا سائیکل یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی پڑیں گی اور آپ نے کہا 40% کاربن امیشن ہماری ٹرانسپورٹیشن سے آ رہی ہیں تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کم کرنی پڑیں گی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ماس ٹرانسٹ دے لوگوں کو ٹھیک ہے مومی بہت شکریہ آپ گفتگو کر رہی تھی اور اکیران جو شہری پلیز تھوڑا سارا احتیاط کریں اور اگر قریب ہی کہیں جانا تو گاڑی کا استعمال بلکل نہ کریں ابھی ہم نے کیا کرنا فیصل ایک بریک لنی ہے بریک کے بعد بریک کے اس پر جب حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کراچی والوں کو کتنے عرب کا ٹیکہ لگا کس نے کیوں کیسے جانی ہے ایک بریک کے بعد ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید اگر آپ کو اپنی منزل کا راستہ پتا ہو تو انسان بہ آسانی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر منزل کچھ اور راستہ کچھ ہو تو پھر پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بلکل ایسا ہی کچھ معاملہ پیش آتا ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری ینگ جنریشن ہمارے فیچر کے ساتھ جو اپنے کریئر کا انتخاب کرتے ہوئے جو ہے تھوڑا سے مشکل میں پھنس جاتا ہے کنفیوز بھی ہو جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی ہوتا یہ کہ کوئی انہیں گائیٹ کرنے والا بھی نہیں ہوتا طلبہ کی کیئر کانسلنگ کے حوالے سے محمد علی رضا کی آپ کو یہ ریپورٹ دکھا دی آپ نے کیا بننا ہے کون سے کیریئر کا انتخاب آپ کے یہ ایک فیصلے پر آپ کی باقی زندگی کا انحصار ہوتا ہے کیریئر کانسلنگ کا نہ ہونا اور والدین کا دباؤ خاندانی رجان اور معاشرے میں بیڑ چال کی وجہ سے آج کا نوجوان کنفیوزن کا شکار ہے اسی لیے آج کے نوجوان نے جانا پنڈی ہے اور کراچی کی ٹرین پکڑ رہا ہے میں آئیکوم کر رہا ہوں اس وقت بڑھ میں کرنا ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں پر والدین رشتہ دار اور سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے بچے اپنے مستقبل کے انتخاب میں اعتماد سے فیصلہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے اکثر بچے وقت اور پیسہ زائع کرتے ہیں ہماری پرسنل پرسیپشن یہی ہے کہ سٹوڈنٹس ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے ہمیں یہ کرنا ہے لیکن ان کا جو سوسائٹی کا پریشر ہے نا ان پر وہ انہیں میس گائیڈ کر رہا ہے وہ انہیں خاصہ پریشان کر رہا ہے تو ایک تو اس دور میں ہم بڑھوں کو والدین کو اس چیز سے بدلنا ہوگا آج کل کے دور سے زیادہ آسان کونسا دور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو اپنے بچے کے انٹرسٹ کا پتہ چل جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہترین کریئر جو ہے وہ صرف اسی ڈیریکشن میں ہو سکتا ہے جس ڈیریکشن میں انسان کا انٹرسٹ ہو انسان کا پیشن ہو میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا میری بیٹی ٹیچر بنے گی خودارہ بچوں کے مستقبل کے فیصلے ان کو خود کرنے میں ان کی مدد کریں امی کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ بھائی کہتے ہیں انجینئر بن جاؤ اور دوست کہتے ہیں کہ تم وکیل بن جاؤ جبکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سنگر بن جاؤ یہ کہانی میری نہیں بلکہ دور حاضر کے انگنت نوجوانوں کے چہروں پر لکھا وہ سوال ہے جس کو کوئی پڑھنے کی زہمت ہی نہیں کرتا کیمرہ میں نے گھر اس منشا کے ساتھ محمد علی رضا سما لہول تو ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہماری ٹیم نے کوشش کی کہ مختلف فیلڈ سے وابستہ نوجوانوں سے بات کی جا اور ان سے جانا جائے کہ انہیں اس فیلڈ کا انتخاب کس کی مرضی سے کیا کتنے فیصد لوگوں کے کریئر کا فیصلہ ان کے والدین نے کیا یہ سوالات لے کر جب ہم عوام کے پاس گئے تو کیا جواب سننے کو ملے آپ کو دکھاتے ہیں میں ویسا انجینئر بننا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے میرے پیرنٹس کی بھی خواہش تھی کہ بیٹا میرا انجینئر بننا لیکن لکھنے ساتھ نہیں دی بسکلی تو میں نے انجینئر کی بھی ہے لیکن میرا پروفیشن کوئی اور ہے پروفیشن تو میں ایونٹ ڈیریکٹر ہوں ایونٹ ڈیریکٹر ہوں فیملی نے سپورٹ گیا پیرنٹس نے سپورٹ گیا میں بزنس میں ہوں میرے ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کنے مگر میری خواہش ہے کہ میں انجینئر بننا ہمارا بسکلی بزنس یہ ہمارا فیملی بزنس ہمارے پروفیشن پر پہلے بھی یہی کامدار ٹریولی اینسی کا تو ہمارے پروفیشن نے کہا کہ مدب یہی جوائن کریں ٹریولی اینسی اصل میں میرے ماں باپ کی خواہش تھی ہم دو بھائی ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک وکیر بنے اللہ تعالی نے یہ مجھے ساتھ دی اور میں الحمدللہ آج ہائی کورٹ کراچی کا وکیر ہوں میں ابھی اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہوں اور میری خواہش ہے میں ایک پولیس والا بنوں اور میری ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں پولیس والا بنوں میری یہ خواہش ہے کہ میں آرمی اپسر بنوں اور میرے والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بیٹ آرمی اپسر بنے میرے ماں باپ کی بھی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں اور الحمدللہ اس وقت میں انجینئر ہوں میرے ماں باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں بزنس من بنوں اور میں اللہ کے فضل سے بزنسمن بن گیا اور شکر ہے رب کا غزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پدم لکھ لے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ماہرِ تعلیم عمینا سید صاحبہ نے عمینا بہت شکریہ بچے پر اپنی مرضی تھوپ دینا اس کے لئے کتنا نقصان دے ہے اور کیا یہی وجہ ہے کہ جو کریئر بنانے میں اکثر نوجوان پریشان نظر آتے ہیں جی میرے خال میں یہ بالکل صحیح ہے کہ بچوں پر اپنی مرضی کہ وہ کس کریئے میں جائیں یہ نہیں ان پر تھوپنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا کیا انٹرسٹ ہے کیا اپٹیٹیوڈ ہے اور دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں گے کیونکہ آئندہ والے زمانے میں کچھ ایسے کریئرز ہیں جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا وہ نئے کریئرز آئیں گے ابھی تو وہ ایجادی نہیں ہوئے تو ہم ان کو کیسے اپنی پرانی خیالات یا اپنے پرانی ترجبات کے بیسس پہ ہم ان کو کس طرح اپنی مرضی ان پر لاغو کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بچے کبھی یا تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے یا خود ہی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کریئر ان کے لیے نہیں ہے اور وہ دوسری چال پر چلنے لگتے ہیں میں آپ کو ایک مطلب یہ سب سے بڑا یہاں آپ کو اگزامپل دوں قید اعظم محمد علی جنہ کا ان کے والد نے ان کو لندن بھیجا تھا بزنس سیکھنے کے لیے چونکہ ان کے والد جو تھے جناہ بھائی پونجا وہ بہت بڑے بزنس من تھے کراچی میں اور ان نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا اور وہ گئے تھے ان نے کام بھی کیا وہاں ایک بزنس فرم میں جہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی لیکن کچھ دن بعد ان نے وہ دیکھا کہ ان کو اس کام میں بالکل دلچسپی نہیں ہے اور انہوں نے وہ کام چھوڑ کے انہوں نے دیکھا کہ ان کو ویکالت میں دلچسپی ہے اور جا کے بیریسٹری کر لی اور انڈیا کے سب سے بڑے وکیل بن گئے تو دیکھیں تو ایسے میں آپ کو بے شمار بتا سکتی ہوں اگزامپلز ہمیں یقیناً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس تمام طرح معاملے میں والدین پر بہت بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کیونکہ جیسے ابھی ہم نے لوگوں کی باتیں بھی اپنے ناظرین کو سنوائی ماں باب شاید بچوں کو پریشرائز کر دیتا ہے کہ نہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے تمہیں انجینئر ہی بننا ہے لیکن ہمارے کچھ بچے آٹ کی فیلڈ میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ والدین کی پریشر سے مادیکل پرڑے ہوتے ہیں اس میں والدین پر جو ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اس کا والدین کو کیسے احساس ہوگا میرے خان میں ان کو احساس اسی طرح ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بچوں کی ایک تو یہ کہ ان کی خوشی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں خوشی نہیں ہو رہی ان کو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کامیاب نہیں ہو رہے تو ان کو خود میں خال میں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے اور ہو جاتا ہے کئی والدین کو اور دیکھیں خاص طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری کریں آپ اور اس میں وہ ایک پوری سیٹ ایک پہ قابض ہو جاتے ہیں میڈیکل کالج میں جہاں سیٹیں اتنی کم ہیں اور وہ ڈاکٹر بن کے پھر پر پریکٹس نہیں کرتے تو کتنی بڑی ایک ویسٹیج ہو جاتی ہے میڈیکل ایڈوکیشن کی تو میرا خانمے والدین کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور احساس سے بھی بڑھ کے یہ بات ہے کہ لیٹس گو ٹو در روٹ کاؤس بکاوز ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ احترام ہیں ان کا اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے لیکن وہ یہ چیز دیکھ رہے ہوتا ہے کیونکہ برابر والے قریشی صاحب کی بیٹی دکٹر بن رہی ہے اس لئے میرا بیٹا بھی دکٹر بنے گا ورنہ ہماری معاشرے میں عزت کیا رہ جائے گی ٹھیک ہے فلا نے جو ہے وہ چارڈڈ اکاؤنٹنسی کی ہے تو بھئی اب تم بھی کرو کیونکہ چارڈڈ اکاؤنٹنسی میں پیسہ بہت ہے لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ قریشی صاحب کی بیٹی کی اپنی چوائس ہے دکٹر بننا جس نے سی اے کیا ہے وہ کتنا رگڑ کے کتنا محنت کر کے وہاں تک پہنچا ہے اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا بچہ آیا کہ اس میں اکاؤنٹنسی کی چاہ ہے آیا کہ وہ میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے یا پھر ہی وانٹس ٹو بی ایمیزیشن یا پھر ہی وانٹس ٹو بی سمٹنگ ایلز یا پھر اس کا پوٹنچل کچھ اور ہے غالباً یہ روٹ کاؤز ہے جی ہاں بالکل مطلب یہ تو ہے لیکن میں اس میں والدین یہ بھی کہوں گی کہ والدین اپنی بہتری اپنی طرف سے اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں یا چارٹر اکاؤنٹن بن جائیں تو ان کی زندگی سیکیور ہو جائے گی اور وہ کمائی کا ان کو مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ اپنی اپنی طرف سے اپنی بہتری چاہتے ہیں بچوں کی لیکن ان کی جو سوچ ہے اب ان کو ان کو نہیں پتا کہ آئندہ کن کن چیزوں میں بہت طریقے ہیں اور بہت مواقع ہیں یہ ان کو نہیں پتا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں اگر آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا ایونٹ مینجرز آج کل بہت کامیاب ہو رہے ہیں اور میں پابلشنگ کرتی ہوں پابلشنگ میں بھی بہت کامیابی لوگ حاصل کر رہے ہیں پہلے تو اس کا اتنا رواج نہیں تھا اور اب آپ دیکھیں کتنے سٹارٹ اپس آگئی ہیں خاص طور پر ومن سٹارٹ اپس اور ایسے ایسے فیلڈز میں آئی ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں آئی ہیں جہاں بہت کامیاب ہو رہے ہیں کمرشلی کامیاب ہو رہے ہیں لوگ تو والدین تو یہ باتیں ان کو اتنا احساس نہیں ہوگا نہ ان کو اتنی اتنا تجربہ ہوگا ان چیزوں میں تو میں بلیم نہیں کروں گی والدین کو یہ میرا خیال میں ان کی یقیناً وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اور رشتہ داروں میں یا دوستوں میں ان کے بچوں نے یہ چیز کی تو ہمارے بچوں کے وہی کریں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز کی اب میں یہ جاننا آپ سے چاہوں گا بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں خاص طور پر مل کلاس سے جو بلونگ کرتے ہیں وہ ہم یقیناً بہتری چاہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پڑھ لیں اس میں پیسہ زیادہ ہے تاکہ آپ کی جس طرح ہم نے مشکل زندگی گزاری ہے آپ اس طرح نہ گزاریں کریئر کانسلنگ کتنی زیادہ ضروری ہے اور بچوں سے بڑھ کے پیرنٹس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے اور خاص طور پر سکولز میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کریئر کانسلنگ شروع کی جائے جس طرح پی ٹی ایمز ہم کرتے ہیں اس طرح اس طرح کے بھی ہم نے ارینجمنٹس کرنے چاہیے سکول لیول سے جی بالکل اب دیکھیں سکول میں ہائی ایڈوکیشن کانسلنگ تو ہوتی ہے بہت گائیڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ کہاں آگے پڑھ جا کے پڑھنا چاہیے ساتھ ساتھ یقیناً اسی کے ساتھ ساتھ کریئر کانسلنگ ہو بھی رہی ہے ہونی بھی چاہیے اور اس کو زیادہ ہونی چاہیے اور یہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی بھی کریئر کانسلنگ ہونی چاہیے چونکہ سکولز کو بہت اس بات کا معلومات ہیں ان کے بارے میں بچوں کے بارے میں کہ ان کے کیا دلچسپیاں ہیں اور کیا ان کے اپٹیٹوڈز ہیں اور دیکھئے اگر کسی بچے کا کوئی اپٹیٹوڈ نہ بھی ہو لیکن کسی کام میں دلچسپی ہو تو ان کا اپٹیٹوڈ بھی بڑھ سکتا ہے بلکل ٹھیک میم بہت شکریہ آپ گفتگو کر رہی تھی بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی کریئر کانسلنگ بہت ضروری ہے فیصل کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچے جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا آگے فائدہ ہے اور کریئرز کون کون سے نئے آ رہے ہیں ابھی ہم ایک بریک لیں گے بریک کے اس پار حاضر ہوں گے تو مزید اہم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویلکم بیک کرکٹ کی بات کریں گے دو ٹیمز نے پاکستان کا دورہ کیا منصوب کیا کرکٹ میں آئی حل چل پہلے پاکستان میں کئی بدلتی چیزیں سامنے آئے اور اب انگلینڈ میں بھی اس کا ازرات نظر آنے لگے ہیں جبکہ نیوزیلنڈ میں بھی کچھ کھلبلی مچی ہوئی ہے اس سب پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں تیسٹو کیٹر تنویر احمد صاحب ترمیر بھر اسلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے پہلے تو چیئرمن انگلیش کرکٹ بورٹ کے سطیفے کی بات کرتے ہیں یہ سطیفہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے لئے کتنا بڑا دھچکا ہے اور ہمارے موقف کے کتنے بڑی تائد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انگلینڈ ہو یا کوئی اور ملک ہو ان میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اگر جو بھی غلط کام کرتا ہے یا اس کو بولا جاتا کہ بھائی آپ اپنی پوزیشن چھوڑ دیں آپ صحیح کام نہیں کر رہے تو وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں یہ نارمل سی چیزیں ہیں تو ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے بھی بہت غصہ ظاہر کیا ان کے عوام نے بھی کیا پھر لوگوں نے بہت کیا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے تو انہوں نے اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے جی میرے سے غلطی ہوئی ہے اس نے چھوڑ دیا باقی جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے طور پر جو پریشر ڈالا تھا نیوزیلینڈ کے اوپر یا انگلینڈ سے بات کی تھی وہ بلکل بلکل صحیح بات کی تھی صحیح تو تنویر آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات جو پیدا ہو چکے ہیں اس میں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈز کو اپنے فیصلے پر اب پچتاوا ہو رہے جی بلکل ہونا بھی چاہیے اور جس طریقے سے نیوزیلینڈ نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ وہ بہت غلط کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے جو انگلینڈ نے حرکت کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط تھی کہ آپ نیوزیلینڈ کی وجہ سے آپ نے اتنی بہانے بنائے ہیں پلیئرز نہیں آرے پلیئرز تھکے میں ہیں بہت سی چیزیں اور کی تو میرے خلال میں یہ چیزیں جو کی ہیں انہوں نے بہت غلط کی اب ان کو پشتاوا ہو رہا ہے اور انگلینڈ نے شاید یہ بھی بولا ہے کہ اب جو ہمارا اگلٹ ہو اور ہوگا آگے جب ہم آئیں گے تو ہم ضرور آئیں گے صحیح ہے اور وہ جو غلط چیزیں کر رہے ہیں اس پہ تم نے بات کر لی اب ہم جو صحیح چیزیں کر رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے تنویر بھائی کیونکہ رمیز راجہ کافی ہمیں متحرک لگ رہے ہیں تاجروں سے ملاقات ہو یا پھر غیر ملکی ٹیمز کو دورہ پاکستان پر بلانے کی دوبارہ کوششیں اس اپروچ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ہیرے جبرات بھی لا کے رکھ دیں جتنی کوشش بھی کر لیں وہ بہت اچھی چیز ہے لیکن جب تک آپ میرٹ نہیں لے کے آئیں گے آپ دنیا کی جتنی مہنگی مہنگی چیز لا کے رکھ دیں آپ کی کرکٹ اوپر نہیں جائے گی یہ میری بات یاد رکھ لی جائے گا دوستی آری یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی آپ کی کرکٹ کبھی اوپر بھی اوپر نہیں جائیں گی سب سے پہلے وہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کرے ہیں ایسی کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نوکریوں پر رکھتے ہیں آپ یہ دیکھنا ہے کہ کس کی دوستی آری پر آیا ہے کیا میریٹ پر آیا ہے یا نہیں آیا ہے جو بندہ آ رہا ہے پاکستان ٹیم کی سیلیکشن میریٹ پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ چیزیں اگر صحیح نہیں ہوں گی آپ پیرے جوارات کرکٹ بورڈ میں لا کے رکھ دیں یہ مہنگی چیزیں لا کے رکھ دیں آپ کی کرکٹ اوپر نہیں جائے گی تو یہ جو اب ٹیم جائے گی اپنی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے میریٹ بیسٹ ہے اور اگر جو ہم نے کافی سنا بھی کہ جی چینجز ہوں گی یا ہونے جا رہی ہیں آپ کی کیا اطلاعات ہے کوئی ہوگی چینجز یا پھر انہی کو لے کے جائیں گے نہیں چینجنگ ضرور ہونی چاہیے دیکھیں چینجنگ ہوں گی تو آپ کی ٹیم لسٹ میں آ جائے گی آپ کی ٹیم ایک مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی اس ٹیم کے ساتھ جاؤ گے بھائی ایزا پاکستانی میں چاہتا ہوں پاکستان کی ٹیم اچھا کھیلے جیتے بھی لیکن اس ٹیم کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ٹیم کوئی اتنا اچھا کھیلے گی ٹیم بھی 92 ورلڈ کپ کی ٹیم بھی ٹیم میں سب سے ہلکی ٹیم تھی اور موجزہ ہوا اللہ نے مدد کی ورلڈ کپ جیت گئے موجزہ ہو سکتا ہے ویسے اون پیپر آپ کی ٹیم بہت بہت ہلکی ٹیم ہے لیکن سر وہ دیکھیں تنویر بھائی اس سے میں اختلاف کروں گا 92 کی ہلکی نہیں تھی حالات ہمارے بہت ہلکے ہو گئے تھے وسیم اکرم بھی تھے عمران خان بھی تھے باٹنگ بھی اچھی تھی کچھ دن رہ گئے 16-17 دن رہ گئے انڈیا سے ہم نے بھیڑنا ہے اس سے پہلے پریکٹس ماچز بھی آ جائیں گے دیکھیں سننے میں آ رہا کہ شاید آج کچھ ہے کہ شاید آج کچھ ٹیم اناؤنس ہو اس نے کچھ چینجنگ ہو ہلکی 92 کی ٹیم ہلکی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس جینون بولر کون گون تھا پھر وسیم اکرم اور آکیب جاوید اس کے بعد عمران بھائی کا بھی کندہ خراب ہوا بھائی وہ آمیر سویل بول کرتے تھے اور سکندر بھگ تھوڑے بہت اکبال سکندر سوری وہ بولنگ کیا کرتے تھے آپ کے پاس کوئی مشتاق ہے آپ کے پاس کوئی اتنی فل سٹینڈ تھوڑی تھی بولنگ کی اور بیٹنگ کی بھی اگر بات سرد آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں نئے نئے پلیئر تھے سلیم مالی کی بلکل فارم نہیں تھی انزما مولا بلکل آؤٹ آف فارم تھے ٹھیک ہے نا تو آپ اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ ٹیم بھی کوئی ایسی ایکسپیرینس کوئی اتنے بڑے بڑے نام تو نہیں ہے نا موجزہ ہوگا تو آپ کی ٹیم جیتے کی ورنہ میرے ساتھ سے ٹیم ضرور چینج کرنی چاہیے آنا کا مسئلہ نہ بنائیں نہ بنائیں آنا کا مسئلہ کہ بھائی فلانے نے کہہ دی ہے وہ جائے گا بس اس کی پرچی اس کا ڈنڈا لگاوا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے جتنے بڑے بڑے سٹار بنے وے جن کا سٹرائک ریٹر چھے فلانا ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں دیکھ لیں ان کی کیپنگ دیکھ لیں ان کی بیٹنگ دیکھ لیں ابھی ڈیڑھ سو رن ہی ہوئے ساتھ آٹھ میچز کے اندر تو یہ آلات ہے تو پھر آپ تنویر بھائی نانا کرتے بھی آپ بتا گئے نا بہت شکریہ آپ کا تینکیو ایک اشارہ ہوں کہ آپ نام لے لیں میں کیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں معصوم ہوں آپ نام لے لیں اور آپ نے نہیں بھی لیا پھر بھی لے لیا بہت شکریہ تینکیو سو مجھ تنویر احمد موجود تھے اور یقیناً جب تک میرٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی فیلڈ ہو خاک کرکٹ ہو اور پھر پورا ملک کیسے آگے بڑھیں گے اب ہم آگے بڑھیں ہم تو آگے بڑھ ساتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کراچی کی معاشری حب ہے لیکن یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی پریشان ہے کراچی والوں کو نو ماہ میں سوا دو عرب روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا کراچی میں یومیا وارداتیں دو سو سے زائد ہونے لگی روان برس نو ماہ کے دوران سٹریٹ کرائمز کی اٹھاور ہزار آر سو اکیان میں واردات ریپورٹ ہوئی ہیں پولس شہر میں برتے کرائم کو رکنے میں کیوں ناکام ہیں کیوں سستی دکھا رہی ہے کیوں ناہلی دکھا رہی ہے یا پھر کوئی پریشر ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا اس ٹوڈیوز میں چیف کرائم ریپورٹر احمد رحمان خان احمد السلام علیکم گود ماننگ کیا سیام مالیکم السلام جی بالکل ٹھیک اچھا یہ دن پہ دن چیزیں بڑھتی جاری ہیں کراچی کی کرائم کی اگر میں بات کروں زیادہ فگرز خوفناک ہو چکے ہیں یا تھوڑا انسان ریلیکس ہو جائے اچھا اب کچھ بہتر ہو رہا ہے آج جی دیکھیں ریلیکس ہونے کی تو کنڈیشن نہیں ہے کراچی میں کیونکہ تقریباً گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تیس فیصد اضافہ ہے گزشتہ دو مطلب پچھلے سال کی نزبت اس سال اچھا اس اضافے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہیں یہ اضافہ اس لیے بھی ہے کہ جب کراچی میں وہ چیزیں جو کہ چوری کی جاری ہیں یا چھینی جاری ہیں وہ یہیں فروخت ہوتی رہیں گے ان کے پارٹس یہیں بکھتے رہیں گے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گے اپنیش کو پتا بھی ہوگا یہ بالکل آپ کی بات سو فیصد درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں چوری ہوتی ہیں گاڑیاں کن راستوں سے جاری ہیں یہ سب کو پتا ہے یہ ایڈنٹیفائی ہے کہ ان کے پارٹس کھل کے کہاں فروخت ہو رہے ہیں وہ مارکیٹر سب کو پتا ہے بائکز کا پتا ہے اسی طرح موبائل فونز کا پتا ہے تو کیوں کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کیا لوگ شہر کی سڑکو پر نکل آئیں ملزمان کو پکڑنے کے لیے اس کے بعد ہوگا یہ سب کچھ تو یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے اچھا ہم یہ نہیں کہتے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑا اچھا کام کیا سال 2013 سے 2018 کے درمیان خاص طور پر جو آپریشنز کیے گئے اس میں کراچی میں جو بڑا جرم تھا وہ رک گیا بم دھماکے رک گئے بینگ ڈکیتیاں رک گئیں اگوہ برہ تاوان کی وارداتیں رک گئیں بھتا خوری رک گئیں لیکن جو ایک مین مسئلہ ہے جو کراچی کا ایک عام شہری جس سے متاثر ہوتا ہے وہ ہے سٹریٹ کرائم وہ نہیں رکا کیونکہ دیکھیں بھتا خوری ہو گئی یا پھر ٹارگٹ کلنگ ہو گئی یا بم دھماکہ ہو گیا وہ ایک اسپیکٹ ملتب ایک اسپیسیفک کسی کوئی نشانہ منایا جاتا ہے اس میں لیکن یہ جو وارداتیں اس سے ہر شہری متاثر ہیں اس سے آپ متاثر ہیں اس سے میں متاثر ہوں اور اس کے بارے میں کوئی کچھ کام نہیں کیا جا رہا ہے دن پر دن بڑھتی بھی جاری ہے ایک ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی پانچ علاقے لے لیجے انگریستان جہور ہو گیا نازمہ باد ہو گیا کورنگی لانڈی اورنگی ہو گیا ٹھیک ہے نا ان پانچ علاقوں میں آپ آئیڈنٹیفائی کر لیجئے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس طرح کی آبادیاں ہیں جہاں چوری کرنے کے بعد فرار ہو جائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایسا کیا جا سکتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے آئیڈنٹیفائی کر رہا ہے میں آپ چلے نام نہیں لے رہا ان علاقوں کا جہاں جہاں اس طرح ہوتے ہیں لیکن کیا وہاں کی موجود جو پولیس ہے اس کو نہیں پتا کہ اگر کہیں بیٹری چوری ہو رہی ہے کہیں کوئی اب تو یہ عالم ہے کہ سبزی کے ٹھیلے والا ہے اس کو بھی نہیں بس رہے اس سے بھی سنیچنگ کر رہے ہیں کہاں موٹر سائیکل پہ سنیچنگ گاڑی پہ سنیچنگ یہ ساری چیزیں تو وہ جو پاکٹس ہیں جہاں پہ کیونکہ یہی کے شہر شہر کے ہی لوگ ہیں شہر کے ہی لوگ یہ ساری وارداتوں میں ملوث ہیں وہ چھوڑی کر کے یہاں سے امریکہ تو نہیں چلے جاتے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ان پاکٹس کو بہت مشکل آئے گا دیکھیں سب کو یہ پتہ ہے کہ ملزمان کن راستوں سے آتے ہیں کن جگہوں پہ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کاروائی نہیں ہو رہی ہے انتظار اس بات کا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اچھا کوئی ایک پکڑا گیا تو اس کے بعد جب کیس پرسو کیا جاتا ہے تو وہ ڈیڑھ مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ملزم پولیس اس کو دوبارہ پکڑتی ہے اور بڑے فخری انداز میں اس کی پریس لیز جاری کرتی ہے کہ جی ڈیڑھ مہینے پہلے بھی اس کو پکڑا دا تو ڈیڑھ مہینے پہلے اگر اس کو پکڑا دا تو اس کو صحی طرح اس کا کیس کیوں نہیں چلائے گیا اس کا چالان صحی طرح کیوں نہیں پیش کیا دالت نے تاکہ اس کو کم از کم سزا تو ملتی تو انویسٹیگیشن کا یہاں پہ بہت فوقدان ہے جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں وہ ایک سے ڈیڑھ مہینے دوبارہ بہر آ جاتے ہیں وہ پھر بار داتے کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ بے خوف ہو گئے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے ڈیڑھ سے دو مہینے میں انہوں نے چھوٹ جانا ہے اس کے بعد بہر آ کے انہوں نے پھر بار داتے کرنی ہے خوفناک بات آپ نے بتائیے کہ یہاں پہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اس کا بھی بڑا معاملہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پولس یہ تو کہہ لے اور اپنا دامن جھاڑ لے کہ ہم تو پکڑ کے دے دیتے ہیں آگے دے چھوٹ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اب ذرا ہم اس پہ ہم دپارٹمنٹ کی بھی بات کر لیں کیونکہ بہت سارے کیسے تو ریجسٹر درج بھی نہیں ہوتے کیا نفری ہے کراچی پولس کی اور ہماری جو آبادی ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے مردم شماری کے بعد یہ بھی کنفیوجن ہے لیکن اگر ہم دو کروڑ مان بھی لیں کراچی کی آبادی تو پولس کی نفری کتنی ہے ایک پولس والا کتنے شہریوں کو کور کر لیتا ہے جی دیکھیں تقریباً سات سو سے زائد کی فگر آتی ہے کہ ایک پولس والا جو ہے وہ اتنے سیکڑوں شہریوں پر جو ہے وہ تائنات ہے تقریباً سنتس ازار سے زائد کی نفری ہے لیکن اس میں بھی وی آئی پی پروٹوکولز کے لیے الگ ہے پھر اس کے لابہ وہ دو شفٹ میں ڈیوٹی کرتی ہے تو ویسی نفری ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ نفری کا فقدان ہے نفری کم ہے لیکن جو نفری موجود ہے آپ ان سے کیا کام لے رہے ہیں آپ ٹارگیٹڈ آپریشنز کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ ٹارگیٹڈ کاروائیاں کیوں نہیں کر رہے ہیں جو مارکیٹس کی یا جن جگہوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بڑا ایزی ہے ان جگہوں کو کیپچر کرنا آپ اسپیشل برانچ کی اہلکاروں کی یہ ڈیوٹی لگائیں کہ وہ ان مارکیٹس میں کھڑے رہے ہیں کیونکہ وہ سادہ لباس اہلکار ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں کون چوری کا مال خرید رہا ہے کون فروخت کرنے آ رہا ہے یہ بڑا ایزی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں اسی سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اگر منشیات کی امباد کر لیتے ہیں تو منشیات کے اڈے کراچی میں ایڈنٹیفائیڈ ہیں آپ نے ہر ایک ریپورٹ بھی بنایتی چھالیا والی جو بیسک چھالیا گھٹکے والی بات ہے کتنی بار کہا گیا عدالت کی طرف سے یہ حکم صادر کیا گیا پولیس نے بھی کہا جی ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور اب چھالیا اور گھٹکا اور ماوہ یہ سب جو ہے وہ نہیں ہوگا اہمر نے ہی ڈیٹیل ریپورٹ بھی دیتی بلکل بلکل تو اس کا بھی کوئی صدباب نہیں ہو سکا جو چھالیا مافیا کی آپ بات کر رہے ہیں اصل میں اس میں تو پیسے بہت انوالو ہے یہاں تک کہ چالیس لاکھ روپے پر ڈے کی رشوت دے رہے ہوتے ہیں اب جب اتنی بڑی اماؤنٹ پر ڈے کی رشوت میں جاری ہے جس میں پولیس بھی ہے اور دیگر ادارے بھی شامل ہیں کیونکہ چھالیا کراچی میں تو ہے نہیں وہ اس مگر لوگ بلوچستان کے ذریعے کراچی میں لائی جاری ہے تو اس میں بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں پولیس کے سمیت تو وہ سب رشوت لے رہے ہیں اب سب رشوت لے رہے ہیں تو انس کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی ہے کاروائی ہوتی ہے تو وہ دکھاوے کی اسی مافیا کے ساتھ مل کے کاروائی کی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی بندے دے دو اور تھوڑی چھالیا دے دو کیونکہ ہم نے اپنی کاروائی دکھانی ہے تو شہر میں جب یہ حال ہو جائے تو پھر ملزمان بڑے بے خوف ہو جاتے ہیں صرف اسی طرح منشیات کا بھی حال ہے منشیات شہر کے مختلف کونوں میں مل رہی ہے ایڈنٹیفائیڈ ہے کہ کون سے علاقے میں کس کا اڈا چل رہا ہے یہ سب سپیشل برانچ کی رپورٹز میں ہیں لیکن تھانا پلوس اس کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ کیوں مہینے کے پیسے بندے میں تھانے کے الگ جا رہے ہیں افسران کے الگ جا رہے ہیں تو کاروائی کیسے ہوگی یہ آپ نے چالیہ والی بات کی ہے یقیناً یہاں کی پیداوار نہیں ہے جہاں سے آتی ہوئی پتا ہے کوئی اگر کراچی سے کوئٹا جانا چاہے بزریہ بس تو اس کو تین جگہ رکنا پڑتا ہے بھائی یہ مطلب میں شاید کم بتا رہا ہوں تین سے چار مرتبہ رکنا پڑتا ہے اس بس کو رکا جاتا ہے کھولا جاتا ہے نیچے سے چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مسافر بسوں کو روانہ کیا جاتا ہے تو یہ انہی راستوں سے آتی ہے یا پھر یہ کوئی سپیشل راستہ اختیار کرتے ہیں پہاڑوں کے دامن سے چھپ چھپا کے کہیں پتا نہ چل جائے اور اگر انہی راستوں سے آ رہی ہے تو کیسے نکل رہی ہے یہ بات آپ نے جو ابھی کہی کہ اگر چھپ چھپا کے آ رہی ہے پہاڑوں کے راستے سے آ رہی ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل راستے اختیار نہیں کرتے جب یہ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو یہ انہی بسوں کے خفیہ خانوں میں آ رہی ہے ڈمپرز کے خفیہ خانے میں آئی ہے سی ٹی ڈی میں نے کہا چوبیس ٹن خود حیران رہ گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ٹرک میں اس کے خفیہ خانوں میں اس طرح کے خانے بنائے گئے کہ وہ چوبیس ٹن چھالیا آتی ہے اس کے اوپر پتھر یا پھر اس کے اوپر کوئی اور اشیاء ایسی بچھا دی جاتی ہے کہ اندر پتا نہیں چلتا کہ کوئی اور چیز موجود ہے اور آرام سے پھر وہ کراچی میں منتقل ہوتے ہیں رشوت دیتے دیتے یہاں تک آتے ہیں پھر وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو گودام بنے ہوئے ہیں وہاں پر جاتے ہیں پھر وہ مختلف کارخانے کو پچاس ازائیت کارخانے مجھے اللہ گودام بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ گودام اگین یہ زیر زمین تو نہیں ہوں گے گودام نظر آتے ہوں گے نا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں تو جس طرح چھالیا آنے کا پتا ہے منشیات بکنے کا پتا ہے سنیچنگ ہونے کا پتا ہے ان پاکٹس کا پتا ہے جس نیچو کے ساری چیزداری ہیں جن بازاروں کا پتا ہے کہ یہاں پہ پارٹس کھل کے بکریں اسی طرح ان گوداموں کا بھی تو پتا ہوگا نا بلدیا یوسف گوٹ اگوٹ جو ہے وہ ہب ہے اس وقت جو ہے وہ چھالیا کا وہاں پر جو بلوچستان سے چھالیا لائی جاتی ہے اور اس مگلنگ کا جو دیگر سامان آتا ہے وہ وہاں پہ اترتا ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ تیس منٹ کے اندر اندر وہ مختلف سزوکیوں میں لوڈ ہوتا ہے اور اپنی منجلوں کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے وہاں پر جو ادارے موجود ہوتے ہیں یا پولیس آتی ہے تو وہ بس پیسے لیتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے دکھاوے کی کاروائی آپ سے کچھ مہینوں پہلے وہاں پہ پولیس نے کی بھی تھی کہ کچھ چیزیں اس مگل چھدہ پکڑ لی تھی لیکن ابھی بھی کراچی میں ہر کونے پہ ہر آپ کو ہر جگہ پر منشیات بھی مل جائے گی آپ کو چھالیا بھی مل جائے گی یعنی کہ کراچی کا یہ مسئلہ ہے مل جائے گی کراچی سے آپ کو چھالیا گھٹکا منشیات اور چھن جائیں گے آپ کے موبائل اور مل جائیں گے آپ کو آپ کی گاڑی لیکن پرزو پرزو میں بازاروں میں کچھ کر نہیں سکتے ایمر بہت شکریہ آپ کا ہم دعا ہے کہ کراچی کے حالات بدل جائیں اس طریقے سے لیکن کیسے بدلیں گے کسی نہ کسی کا ہاتھ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری پر سوال ہے ہم بھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بہت سارے سوال کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک میں کہا سلام آج آپ نے ناشتہ میں کیا کھایا میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا یہ آپ نے بہت اچھا ہی گیا میں آج سوچ رہا تھا آپ کہتی میں نے ناشتہ میں دبل لوٹی کھا لی یا کچھ کھا لیا میں آپ کو کہتا کہ نہیں میں ہے کہ آپ انڈا کھایا کریں لیکن آپ نے سیرے سے کچھ کھایا ہی نہیں تو ایک تو مشورہ ہے یہ کہ never skip the breakfast اور دوسرا مشورہ ہے کہ کھائیں تو اس میں انڈا ضرور کھائیں کیونکہ یہ پروٹین جو ہے اس میں لگ بھرہ ہوتا ہے یہ اور انڈا جو ہے وہ قوت مدافیت جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی انکریز کرتا ہے جسم کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ترہ ترہ کے جو ہے وہ اس سے پکوان بھی بنتے ہیں انڈے کا حلوہ ابھی جو میں نے بولا ہوگا نا انڈے کا حلوہ اگر اوپر میرے کچھ دوست سن رہے ہوں گے تو ان کے موں میں پانی آ گیا ہوگا پہلے آپ کو عبدالعات کی ریپورٹ دکھاتے ہیں فیصلہ آباد سے پھر مزید آپ کو انڈے کے حوالے سے فنڈے بتائیں گے یہ مجھے کا اتنا لگ رہا ہے کہ ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد ریپورٹ دکھاتے ہیں بکوز انڈے کی پوڈنگ انڈے کا حلوہ انڈے کا سینڈویچ انڈے کا کباب انڈے کی زردی انڈے کی سفیدی انڈے کا انڈا مطلب اہ ہول بانچ آف نیوٹرینٹس انڈیس سمال پاکٹ جس کو کہتے نا کہ اتنا سا انڈا ہے اور پورے دن کی طاقت ہے ریپورٹ دیکھئے سینڈویچ کیک یا پھر حلوہ انڈے سے بنی ہر چیز کھائیں اور بیماریوں سے جان چڑھوائیں فیصل آباد زردی یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈا جسم میں قوت مطافت بڑھا کر کرونا کے خلاف بھی لڑتا ہے انڈا جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کی امینٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوویڈ کا شکار ہو بھی چکی ہیں تو بھی اس کی ریکاوری کو ریپیڈ کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کے لنگز کی انجری کو ریپیڈ ہیل کی طرف لے کے جائے گا انڈے کے عالمی دن پر زردی یونیورسٹی کے طلبہ و تالبات نے مزے مزے کی ڈیشز بھی تیار کی ہم نے ایک سے ایک پاپس بنائے ہیں اس میں سٹارچ پٹٹو کے ساتھ اسے ہم نے سکیم کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے مسٹرڈ ساوس یوز کی ہے اور مایونیز یوز کی ہے تالبات نے انڈے کے چلکے سے بنے فن پاروں کی بھی نمائش کی کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حد سامان فیصلہ بات تو انڈوں کے عالمی دن پر اگر انڈے کے انسانی صحت کے لیے فوائد کی بات نہ ہو تو پھر یہ نائنصافی ہوگی اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا فٹنس ایکسپرٹ ڈاکٹر تاہیرہ شاہد صاحبانے تاہیرہ تینکیو سو مچ مچ ویلکم ٹو نیا دن بچپنزر سنتے آ رہے ہیں کہ روزانہ انڈا کھانا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے لیکن پھر آگے چلکے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایج گروپس کو کہتے ہیں کہ you can't take یوک آپ صرف سے فیدی لیں یہ ذرہ سے بتائیں ہمیں اس انڈے کی فلسفی ساری جی ایک تو دیکھئے انڈا آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انڈا اس سے ہی پوری کی پوری مرگی تیار ہوتی ہے یا پورا کا پورا جتنے بھی اینمالز ہوتے ہیں وہ انڈے سے پورا کا پورا بنتا ہے اس کا مطلب ہے انڈے کے انڈر وہ سارے نیوٹرینٹس موجود ہیں جس سے کہ ایک پورا کریچر یا ارگانیزم پیدا ہوتا ہے اس لئے انڈا کھانا جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ڈائیٹ میں آتا ہے ایک تو سب سے پہلے اس فلنگ بہت ہے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے آپ کو بھوپ نہیں لگتی آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا کیلوریز بھی بڑی کم ہوتے ہیں صرف 74-75 کیلوریز اس میں ہوتے ہیں تو آپ ایک دن میں تین انڈے تک بڑے سیفلی کھا سکتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ انڈا نہیں کھانا چاہیے کچھ لپس کو یہ غلط مسکنسپشن تھا آپ بلکل کھا سکتے ہیں انڈا اور انڈا تو بہت تین انڈے تک تو بڑی اچھی طرح سے آپ کھا سکتے ہیں تین سے زیادہ آپ کو یوک بلکل نہیں کھانا چاہیے اب ہو گیا وہ لوگ جن کو انڈا نہیں کھانا چاہیے ان پہ میں باد میں آؤں گی لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتی سروں کہ انڈے کے اندر وائٹیمن ڈ ہے وائٹیمن ڈ ہے وائٹیمن ڈ ہے وائٹیمن ڈ بھی ساری کے ساری ہے مطبع آپ کے سیلینیم بائیوٹن جو آٹھ ہیلت کے لیے آپ کی دل کی ہیلت کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے تو یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے کہ چاہے آپ ڈائیبیٹک ہیں چاہے آپ ویسے بھی کچھ بھی ہے اگر آپ انڈا کھا لیں گے تو آپ کا دل کی ہیلت بھی اچھی رہ گی بس انڈے کو پکانے کا طریقہ چاہیے ہونا چاہیے آپ وائلڈ ایک کھالے آپ پوچ کر لیں ایکس کو یا آپ اومنٹ بنا لیں لیکن ہلکے سے آلیب آئل میں پر ہم جو بہت زیادہ فرائی کر دیتے ہیں انڈے کو یا بہت زیادہ سالن بنا لیتے ہیں سپی امپنڈ ایکس کا وہ غلط ہوتا ہے اگر ہم ان فارمز میں انڈا کھاتے ہیں تو ہمیں وہ سارے منرلز وائٹیمنز ہر چیز مل جائے گی تو ہمارے لیے ضروری ہے فر ایساپل لیوٹین ہے لیوٹین آنکھوں کے لیے بڑی اچھی ہے وائٹیمنٹ اے سے آپ کی نظر اور آنکھیں اچھی ہوتی ہیں وائٹیمنٹ دی سے آپ کا موڈ سہی ہوتا ہے ویٹ لاؤز بھی ہوتا ہے آپ کی ہڈیاں سہی رہتی ہے سکن سہی رہتی ہے جو لیوٹین ہے وہ بیسکلی آپ کی سکن کو بھی بڑا الیسٹک کر دیتی ہے پھر آپ کا کولین ہے جو فولیٹ ہوتا ہے جسے کہ آپ کا برین اور سپائنل کارڈ بنتا ہے برین کے اندر کی جو میمبرین ہے وہ تک بنتی ہے جلی بنتی ہے تو آپ کو دیکھیں جس طرح سے صرف ایک انڈے سے پوری چک بن جاتی ہے ملگی بن جاتی ہے اس طرح ایک انڈا کھانا بھی ایک پولسم ڈائیٹ کے اندر آتا ہے اور ہم سب کو میرا کھانا ہے ناشتے میں اٹلیس انڈا ضرور کھانا چاہیے ٹھیک بلکل ناشتہ اور ناشتہ ضروری بھی ہے نا کرنا کچھ لوگ شاید ہماری دنوں ہوتے کہ ناشتہیں نہیں کرتے اچھا مجھے ہی بتائیں ڈاکس صاحبہ کہ جیسے سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں گرمیوں میں اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ انڈا کھاتی ہیں تو ان کے چہرے پہ اکنی ہو جاتی کیونکہ ماں پھر یہ کہتے ہیں کہ انڈا گرم ہے انڈا چھوڑ دو ناشتے میں انڈا مت کھاؤ تو بدلتے موسم کے ساتھ جو انڈا کھانے سے آپ کے چہرے پہ اصلات آتے ہیں اس سے مطالق میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیں نہیں یہ ایک مس کنسپشن ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انڈا کھانے سے آپ کو چہرے پہ دانے ہونے بلکل ایسا نہیں یہ جیسے میں آپ کو کہا دانے وغیرہ تو آپ جب بہت زیادہ سپائسز ڈال دیتے ہیں یا بہت زیادہ تیل ڈال دیتے ہیں تب ہوتے ہیں اگر آپ انڈا کھائیں تو وہ سردی ہو یا گرمی ہو بڑا اچھا آپ کے لئے ہوتا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ دیکھیں جیسے کوتے مدافع تو آپ کی وہ بڑھا ہی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ جب آپ انڈا کھا رہے ہیں آپ کو وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی یہ وائٹیمن ای مل رہی ہے اومیگا 3 فیٹی آسید مل رہے ہیں اب وائٹیمن ای وائٹیمن ڈی اور جو لیوکیل ہے وہ سب سکن کی الیسٹیسٹی کے لئے بڑے اچھے ہیں آپ کا آئل کنٹرول بھی کریں گے سکن کی سکن کی الیسٹیسٹی کو مطلب وہ ریپیر بھی اچھا کریں گے پروٹین کیا کرتا ہے بسکلی آپ کو ریپیر کرتا ہے تو وہ بہت بہتر آپ کا ہو جائے گا اور آپ تو انڈے کی وائٹ کا ماسک بنا کے لگا بھی سکتے ہیں وہ ایک وائٹ کا جو ماسک ہوتا ہے بلکہ وہ تو آپ کی پورز کو بھی ٹائٹن کرتا ہے برائٹن بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آئل پروڈکشن کو بھی بہت کم کر دیتا ہے تو اگر آپ ایک جو ہے وہ بوائل کر کے انڈا کھا لیں گے تو آپ دیکھیں پورا دن فل بھی رہیں گے ویٹ لوس بھی ہوگا اس کی جگہ آپ کوئی گندہ کعب یا فیٹ نہیں کھا رہے ہوں گے جس جو کہ ایکچولی ایک می اور باقی چیزیں کارتا ہے اس کے انڈا تو شگر موجود ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح ہی کوئی بھی چیز آپ کو کر سکے اچھا ڈاک شاہبہ ایک چیز اور وہ یہ کہ میں چاہوں گا آپ یہ ضرور بتائیں کہ یہ چھوٹا اتنا سندہ ہوتا ہے یہ کتنی بڑی پار ہاؤس ہوتی ہے بیکاوز جو ہمارے جو جم لڑکے جاتے ہیں وہ تو جنابِ آلی انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا صبح ٹوڑنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گول کے حساب سے چھ اٹھ انہوں نے یوک نکالنی ہے وہ یوک ساری انہوں نے بھیٹنی ہے اور وہ پی جانی ہے خاص طور پر ان کے لئے ضرور بتائیے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں they can't go for you know the high diet protein powders اور وہ ساری چیزیں muscle building اور یہ ساری چیزیں تو یہ بتائیں کہ انڈا کتنا مفید اور کتنا cheap substitute ہے muscle building کے لئے جی انڈا بالکل cheap substitute تو بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات خالص اور organic substitute ہے یہ بڑا ضروری ہے میں تو خود ایڈوائز نہیں کرتی کسی کو بھی artificial قسم کی protein جا سنثیٹک چیزیں لینے میں تو انڈا تو سب سے ہلتھی ہے مدب انسان ایک مرگی گھر میں رکھ لے تو وہ انڈے کا بھی constant source بھی ہوتا ہے اور وہ میرا خال ہے دیہاتوں میں تو بہت سارے لوگوں نے رکھی بھی ہوتے یہاں پہ بھی آپ اپنے لون میں یا چھت پہ یا کہیں پہ اگاد رکھ سکتے تو انڈا ایک تو cheap ضرور ہے لیکن انڈے کی بھی جب آپ لیتے بھی ہیں تو بہت سارے نہیں ایک ساتھ کھانے میں آپ کو جیسے بتایا تھا تین کے حق تک safe ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں ساتھ آپ اپنی bodybuilding وغیرہ کریں آپ اپنا mask بیٹھ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو for example جو ہے gastric مسئلے ہوتے ہیں جیسے ulcer ہوتا ہے یا انہیں acidity کا مسئلہ ہے وہ لوگ پھر یوک کو avoid کر کے خالی white بھی کھا سکتے ہیں اور وہ actually ان کی egg whites جو ہے وہ help کرتی ہیں ان کی acidity اور ان کے acid reflux کو لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک مکمل source of nutrition ہے تو بالکل کیونکہ یہ protein کا richest source ہے اور یہ good fat کا source ہے یہ bad fat نہیں ہے بلکہ HDL جو اچھا والا fat اس کو raise کرتا ہے اور LDR کو lower کرتا ہے تو یہ آپ کی muscle building میں role play کرے گا کیونکہ ہماری muscles بنتے ہی protein سے ہیں تو اگر آپ انڈا کھا لیتے ہیں تو بڑا ہلتی ہے لیکن کچھا انڈا جو ہے میں ہی سجیس کھانے کے لیے کیونکہ انڈے سے اللرژیز بہت ہوتی ہے بہت سارے لوگ اللرژک ہوتے ہیں تو اگر آپ انڈی کیس انڈے کو تو پھر آپ کو سا کیرفول ہونا چاہیئے لیکن ادھر ان اللرژی بھی ایلرژی ایلرژی جیسے کچھ ملیمی ایلرژی ایلرژی کا کالشیم بھی اس کے اندر ہے سارا کچھ سیلینیم اس کے اندر ہے کو لین ہے فالیت ہے تو یہ بہت ہی چیپ اورگینک خالیس اور اچھا سبسٹیٹیو ہے لیکن جو لگ انڈا نہیں کھا سکتے یعنی جنہیں ایلرژی ہیں انڈا کھانے سے تو پھر یہ جتنا بھی پروٹین ہے وہ کس طرح سے آسل کر سکتے ہیں انڈے کے متبادل کیا کھا لینا چاہیے اس کے ڈیفرنٹ سورسز ہوتے ہیں پھر آپ دودھ پی لیتے ہیں پھر آپ فش کھا لیتے ہیں جو آپ کی فیٹی فش ہوتی ہے اس میں امیگا 3 فیٹی آسل ہوتا ہے دودھ یا چیز سے اپنا کیلشیم اور وائٹیمن D لیتے ہیں وائٹیمن B اور سارے کی ساری دیفرنٹ جو آپ سیلینیم ہو گیا پھر آپ کو flax سیڈ سے نٹ سے نٹ سیڈ ہونا چاہتی ہے وہ بھی کھائیں چھوٹے بچوں بھی دینا چاہیے کیونکہ اس میں folate ہوتا ہے جو آپ کے brain کی development میں اور اس کی جو membranes ہیں ان کے spinal cord میں اس میں بڑا ہی important role play کرتا ہے تو یہ دینا چاہیے اور اس میں یہ misconception بھی کلیر کرنا چاہتی ہوں ہمارے ہاں ینگ گروئنگ لڑکیوں کو نہیں دیتے انڈا کہ ان کو بہت جلدی جو ہے نہ ہو جائیے سب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ان کو ضرور انڈا دیا کہ ان کی bones کے لیے ان کی skin کے لیے ان کی growth کے لیے development کے لیے سب کے لیے بہت بہت مفید ہے ڈاکٹر طاہیرہ موجود تھی فیٹنس ایکسپرٹ اور بتا رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا انڈا کتنا بڑا پار ہاؤس ہے اور نہ صرف یہ مسل بیلڈنگ کے لیے بلکہ دیگر نیوٹرینٹ ان کے لیے بڑا ضرور چلے ایک بریک ہوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم اکثر یہ خبر دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے ان میں نشے کروشان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تمباکو چرز آئس پہ بلک چکے ہیں یہ تمام جو ہے لطف وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں اس کی جانب راغب ہوتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص نشے کی طرف بری صحبت کی وجہ سے جاتا ہے ان کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ ان کا یہ قدم انہیں تباہی کی طرف لے جا رہے مہاری نفسیات کی رائے یہ ہے کہ منشیات کے استعمال کے ایک بڑی وجہ ذہنی دباؤ ہے اور صرف یہ ایک وجہی نہیں ایسی کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ ہم دل ہار جاتے ہیں اور پھر نجات کا سکون کا ایک واحد راستہ ہمیں یہ نظر آتا ہے لیکن یہ راستہ نہیں ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں تسکین ہیلتھ انیشیٹیف کے ڈاکٹر تہا سابری صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں تہا سلام علیکم سب سے پہر رہے تو تیکیو سو مچ بہت اہم معاملے پہ ہم سے بات کرنے آئے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک ہیڈن منس ہے جو کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بہت سارے ایک تو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں جو غریب اور خربہ ہیں ان کے اپنے الگ مسائل ہیں لیکن یہ والی جو مل کلاس فیملیز ہیں بہت ساری دیکھئے دو مین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کل ویسی بھی جو تینشن کا برہان بڑھتا جا رہا ہے اسپیشلی ہماری یوت پہ اس عمر میں تو یہ وبا میں بڑا ہونا پڑھائی کرنا اور سب یہ دیکھنا اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں کامپیٹیشن بڑھتا جا رہے پریشن بڑھتا جا رہے نوکریاں کام ہیں لوگ زیادہ ہیں تو ایک نا ایک طرح سے ایک فائنانشل اور اکنومک پریشن بھی ہے تو اس کی ویسے کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اور بچے ہمارے اسپیشلی وہ انہیلدی طریقوں سے اس سے مقابلہ کرنے کوشش کر رہے ہیں اور پھر منشیات کی لطمیں مبتلاہ ہو رہے ہیں تو یہ وجہ ہے اس میں آپ کی فیملی کا بہت بڑا کردار جیسے ہم نے دیکھا ابھی والد صاحب شاؤٹ کر رہے ہیں پھر بہن سمجھاتی ہے اگر ہم بچے کو بھائی کو بہن کو بھٹھا کے سنیں ایک اچھا لسنر اگر ہم بن جائے تو شاید یہ چیز نہ ہو بلکل دیکھیں بہت بڑا مس کنسپشن ہے کہ منشیات ایک ایسی چیز ہے اب ایک بار کرو گے آدی بن جاؤگی ایسا نہیں ہوتا اور اس پہ ایکسپیرمنٹ ہو چکے ہمیں پتہ ایسا نہیں منشیات کی لگتی ہے ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے ملہ پریشانی سے مقابلہ کرنے کے لئے منشیات استعمال کرتے ہیں تو یہ والدین کو سمجھنا پڑے گا اگر وہ جو نشوار چیز ہے اس پہ بلے یہ چیز ہی خراب ہے اور چیز سے تم دور رہو ایسا کچھ نہیں ہوگا ایک چیز ہٹ جائے گی تو چیز شروع کر دیں گے اس لئے ہمیں دیکھ ہے ویسٹر ملک کے بیننگ سے فرق نہیں پڑتا اب ایک چیز کو بین کرو گے ایک آئیس آج جائے گی ایک اور چیز بین کرو گے گلو سلیف 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 شروع کر دیں گے تو جب تک روٹ کاوز ہے ہمارے دوست بننا پڑے گا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہوتا بچہ کیا کر رہے کس کے ساتھ میں کیا ہے جب تک آپ کے ساتھ اور اس کے ریلیشنشپ نہیں ہوگی تب تک آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس را پر نکل جائے یہ کنٹیمپوری ایرہ میں ہم دیکھ پکڑا دیتے کیا کرے گا وہ بچہ کسی عادت میں مجھول رہے گا وہ اپنی پریشانیاں اس میں ڈھونڈے گا اس گیجٹ میں نہ والدین سے ڈسکس کرے گا اور تربیت جو ہے اگر والدین نہیں کریں گے کوئی نہ کوئی تربیت کرے گا اور تربیت کون کر رہے آج کل میڈیا کر میڈیا کر رہے تو ویسٹرن میڈیا سے ہماری تربیت ہو رہی ہے بچوں کی اس کی ویسے پھر ایسے اور چیزیں بڑھتی جائیں اچھا تاہی ایک اور چیز ہے جیسے کچھ نوجوانوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ پڑھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے شادی ہو گئی لیکن جب ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور وسائل بھی نہیں ہیں کمانے کے وہ ان پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتا ہے پھر نشہ میں لگ جاتا ہے پھر وہ گھر میں نہ بیوی سے ڈسکس کر رہے ہیں نہ ماں سے کر رہے ہیں وہ یہ کرتا ہے آتا نوکری سے فوراں کریں گے تو اور دور ہوتا جائے سب سے پہلے تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس سے ہمدردی سے بات کرنی ہے اور اسے سوال پوچھنا ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے تمہارے دل میں کیا ہے اور جو بھی وہ جواب دے اس پہ منفی طریقے سے ریاکٹ نہیں کرنا اس کو سمجھ لیں کہ اس کے دل کے بھڑاس ہے وہ نکلوانی ہے اور اس ہی کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ دوستوں کے ہے تب کاؤنسلنگ اسی کروا کے تو پھر فائدہ ہوگا لیکن جب تک گھر کے حالات ایسے ناخوج جگوار رہیں گے جتنی بھی کاؤنسلنگ آپ کر لیں اس کوش فرکٹی پہ اچھا ایک چیز ہم نے اکثر اپنی society میں دیکھا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی ڈپریشن میں بچہ چلا گیا اس لیے وہ نشے کی لگ گیا لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ امیر گھرانوں کے بچے وہ بھی آئیسنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہمیں ٹریک پر شلتے ہوئے نظر آت وقت ملتا ان کے ساتھ کیونکہ اتنے مصروف ہوتے اپنی زندگی میں ان زیادہ تر کافی کیسے ہم ان گھرانوں سے سنتے ہیں اب یہ کیس بارڈر کراس چل بھی رہا ہے جی اچھا تو یہ زیادہ کیسے لڑکیوں میں آپ کے پاس آتے ہیں لڑکوں کے آتے منشیات کی لڑک کے مرد حضرات کے اس وقت سے نہیں ان کے پریشانی زیادہ ہے خواتین زیادہ تر اپنا کو نقصان پہنچ پریشانی کا اظہار کرتی ہے سیلف حام کے ذریعے یہ زیادہ ہوتا ہے یہ تو ہم نے یقین بات کی اس کا حل غالباً یہ ہی نکلتا ہے کہ گھر کے گھریلو ایشوز ہیں اس کو پیرنس کیسے کیسے کرتے ہیں اور اس بچے کے ساتھ جو ایشوز ابھی اس شو میں ہم نے سیگمنٹ کیا کریئر کانسلنگ پہ پندرہ منٹ پہلے تو پیرنس لسننگ رہے دن جس ان پہ تھوپی جائیں آپ ان کو بٹھائیں ان کے کریئر چوئیس کے حوالے سے ان سے بات کریں ان کی پرسنل چوئیس کے حوالے سے ان سے بات کریں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اگر تو ان کو جاب کر رہے ہیں اور کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو سر انڈل کر ہے آگئے ہو نا گھر تو جو آفیس کی پریشانی اس کو ادھر رکھ کر آگے تو گھر کی شکریہ تھا آپ گفتگو کر رہے تھے بڑی ضروری چیز ہے یہ کہ آپ اچھے ماب ہیں تو اچھے لسنر بھی بنیں کیونکہ جب تک آپ بچوں کو سننیں گے نہیں آپ ان کی پریشانی کال نہیں ہمارا پروگرام اپنے اختیتام کو پانچ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو دو دن بیسٹ اف نیا دن ضرور دیکھیں اپنا بہت